بسم اللہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء ابن الگرسلین اما بات حول باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُوا أَشْدَّاءُ عَلَى الْقُفَارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكْعًا فُجَدًا يَبْتَهُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِدْوَانًا سیمَاهُمْ فِي بُجُوهِهِمْ مِنْ أَسْرِ السُّجُودِ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَىٰ فِي الْقَلَامِ الْمَجِيدِ رضی اللہ عنہم وَرَدُوْا عَمْ ذَلِقَ فَوْضُ الْعَظِيمِ صدق اللہ الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعاله واسحابه وابنِهِ الْقَرِيمِ وَبَارِكُ وَسَلْ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعت المبارک کے اس باورتر دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں دعا کیجئے اللہ رب العزت اپنے فضل و قرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے حضرات یہ ذلہجہ شریف کا رحمتوں اور برکتوں والا مبارک مالینہ ہے جس کی آج اٹھائیس تاریخ ہے اور اسی ماہ مبارک میں تئیس ہجری میں دوسرے خلیخہِ راشد حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آپ پر نوازِ خجر پڑھاتے ہوئے ایک بدبخت نے حملہ پیا ہے اور جس کے نتیجے میں پھر یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئے اس مناسبت سے آج ہم دوسرے خلیفہِ راشد حضرتِ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کرنے کی صادت حاصل کریں آپ کا نام عمر ہے خطاب آپ کے والد کا نام ہے خطاب کے بیٹے ہیں قریش کا ایک قبیلہ ہے اس کی شاہ کی بنوعدی اس سے آپ کا تعلق ہے نبی پاک علیہ السلام کے دربار سے انہیں فاروق کا ٹائٹل ملا لقب ملا جس وقت قبولِ اسلام کیا تو آپ سے پہلے چالیس مرد اور دیارہ عورتیں قبولِ اسلام کر چکی تھیں مردوں میں یہ اکتالیس میں نمبر پر تھے اور جب اسلام قبول کیا ینگ تھے جوانی کا علمتہ ستائیس سال کی عمر تھی قرآنِ حقیم کی تلاوت سن کر آپ کے دل میں نرمی پیدا ہوئی اور مائل با اسلام ہوئے نبی پاک علیہ السلام کے یہ بڑے تربیت یافتہ اور فیض یافتہ اور حضورِ قریم علیہ السلام کے ساتھ پھر قبولِ اسلام کے بعد ہمیشہ ساتھ رہے زمانہِ جاہلیت میں بھی پڑھنا بھی جانتے تھے پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا سبھارت کاری بھی کرنی قبائل کے درمیان لڑائی ہو جانی سلو کروانی ایسے بہت سے کام حضورِ عمرِ خانو کر دی اللہ تعالیٰ آپ فرما کے اشرا کو بشرا میں شامل ہیں وہ دس صحابہ جنہیں اس دنیا میں نبی پاک علیہ السلام نے جنت کی خوشخبری اور بشارت دی پانچ سو امتالیس احادیث پوائٹ تھرٹی نائے پانچ سو امتالیس احادیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے روایت کرنا بڑا اللہ نے آپ کو بلندو والا مقام عطا کیا اور آپ کی شخصیت کے بے شمار پہلو بے شمار پہلو جس اعتبار سے بھی آپ حضرت عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کو دیکھنا چاہے ان پر گفتگو کرنی ہو تو سال ہا سال ان پر گفتگو ہو سکتی ہے تقریباً دس سال خلافت رہی اور سیدنا عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو قبولِ اسلام سے پہلے مکہ سے تقریباً بارہ میل دو ایک علاقی کے اندر اونک چرایا کرتے تو ایک دفعہ وہاں سے جب گذر ہوا تو یہ جملہ کہا تھا کہ یہاں مجھ سے چاند اونک قابو نہیں آتے تھے آج اللہ نے مجھے بائیس لاک مربع میل کا مسلمانوں کا امیر بنایا اللہ تعالیٰ حضرات جس نے ناپ کو کوئی چنا گیا خلیفہ بنایا گیا ممبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ دیا امیر موبیدی اور فرمایا کہ اے لوگو مجھے تمہارا خلیفہ بنایا گیا ہے امیر بنایا گیا ہے میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں یہ ذمہ داری مجھے دی گئی لیکن میں بہتر نہیں ہوں دیکھو اگر میں صحیح کام کروں تو میری مدد کرنا اور اگر میں کوئی غلط کام کروں تو مجھے روٹ دینا مجھے ٹوٹ دینا اللہ حضرات اور پھر حضرات یہ تاریخ اسلام کا اور تاریخ انسانیت کا ایک ایسا حکمران ہے کہ جسے اس چیز کا اور اس بات کا احساس تھا کہ یہ جو اللہ نے مجھے خلافت کی صورت میں امانت بھی ہے مجھے رب کی بارکم اس کا جواب دینا ہے مجھے اللہ کے حضور اس کا جواب دینا ہے اور ایک ایسا حاکم کہ جو عوام کی خوشیوں کے لیے سب کچھ کر گذرنے کو تیار ہے تاریخ انسانی کے اندر ایسا حاکم اور آپ کو کوئی نہیں ملے جس دین کی بنیاد نبی پاک علیہ السلام نے رکھی جس اسلامی ریاست اور سٹیٹ کو کان کیا امام الانبیاء علیہ السلام سیدنا ابو بکر صدیق اردی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں اس ریاست کو خار کی فدنوں سے بچایا اس کی حفاظت کی اسے قائم رکھا اور پھر اس ریاست کو فروغ دیا کس شخصیت نے وہ حضرت عمر فاروق کی ذات اور ان کے دور میں ان کے دور خلافت میں تقریباً بائیش لاکھ مربع میل پر اسلام کی حکومت دور دور تا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زمانے کے اندر اسلام پھیلہ ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ دیکھیں کہ آپ بیٹھے مدینہ میں ہوتے تھے لیکن بائیس لاکھ مربع میل کے اوپر ان کی پوری گہری نظر ہوتی تھی کہ ایک ایک جگہ کے مسائل وہاں کے حکمران وہاں کے گورنر وہاں کے امات ان پہ پوری پوری نظر ان کا احتساب ان کی تقرری اور حتیٰ کہ مدینہ میں بیٹھ کر بوسرا کوفہ اور یہ جو نئے علاقے اور نئے شہر آباد کی ان کے پورے پورے نقشے تیار کی حضرت عمر فاروق دا حیران ہو جاتا ہے اللہ نے کیا فہم اور فراستہ آپ کو اطاق کی یہ بسرا یہ کوفہ یہ جتنے علاقے ہیں یہ نئے شہر آباد ہوئے دور فاروقی کے اندر اور مدینہ میں بیٹھ کر اس کے نقشے بنائے اس کی گلیاں اتنی چوڑی ہوگی اس کی سڑکیں ایسی ہوگی جو مین روڈ ہوگی وہ اتنے بھڑکی ہوگی جو چوٹی روڈ ہوگی اتنے بھڑکی ہوگی بندہ جب وہ تفصیلات دیکھتا ہے پڑھتا ہے تھران ہو جاتا ہے اللہ نے کتنی فہم فراست اور فصیرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ عنہ پھر حضرات اسلام جو ہے نام وہ جہاں نماز کے رضی کے ذکات کے حج کے مسائل بیان کرتا ہے وہاں اسلام یہ بھی بتاتا ہے تمہارا حاکم تمہارا خلیفہ تمہارا حکمران کیخہ ہونا چاہیے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ بات فرمایا کرتے تھے اللہ عنہ فرمایا لوگو یہ بات یاد رکھو جب حاکم بگڑ جاتا ہے تو قوم بھی بگڑ جاتی ہے جب حاکم بگڑ جائے قوم بھی بگڑ جاتی ہے اور فرماتے تھے بدبخت ہے وہ حاکم بدبخت ہے وہ حاکم وہ سربنا جس کی وجہ سے اس کی قوم بگڑ جاتا ہے اور آج آپ دیکھ لیں حکمرانوں کی عیاشیاں دیکھ لیں اچرافیہ کی عیاشیاں دیکھ لیں ان کے ریون سٹائل دیکھ لیں آج یورپ اور یہ دوسری جو دنیا ہے یہاں کے محول دیکھ لیں یہاں آپ کو جتنی چیزیں آج فلاہ و بحرود کی نظر آتی ہیں نا یہ سب دور فاروقی میں حضرت جمر فاروقی شروع کرتا ہے یہ تمام چیزیں یہ بچوں کو وضائٹ ملتے ہیں بچوں کو ویڈی ویڈ ملتے ہیں بڑوں کو مل رہے ہیں جوانوں کو مل رہے ہیں بے روزگاروں کو مل رہے ہیں کس نے چلو کیا تھا تاریخ پڑی یہ حضرت انہوں نے خاندر بھی اللہ وآلہ نے چلو کیا آج دنیا ان چیزوں سے فائدہ اٹھا رہی ہے اپنے ممالک کے اندر نہ ماننے والے لیکن بدقسمتی کے مسلمانوں کے ملک میں ہر چیز اس کے اگینسٹ اور اس کی مخالفت میں ہو رہی ہے بھرمایا کہ حاکم نیک ہوگا تو دیکھیں دریاء کا پانی ساپ ہوگا تو نہروں میں بھی پانی ساپ آئے گا دریاء کا پانی گندلہ ہوگا تو نہروں میں بھی گندلہ آئے گا حاکم نیک ہوگا ریایہ بھی نیک ہوگی حاکم بدبخ راشی ہوگا مال پر ڈھورنے والا ہوگا جائداتیں بنانے والا ہوگا لڑنے والا ہوگا کوئی چیزیں عوام کے اندر اور آج اگر پہ امرے خاروق کہیں گے ایک جملہ پڑھیں اور ہمتنے ملکوں کو جب دیکھتے ہیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آج سے پندرہ سو سال پہلے نبی پاک علیہ السلام کے غلام نے جو بات کہی تھی آج حرف با حرف صحیح 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 اللہ حافظ اور ایک جملہ اسی حوالے سے حضرت سعید بن نبی برقاس کے نام ایک خط میں لکھا حضرت عمرے خالوق رضی اللہ تعالیٰ اللہ حافظ اور فرمایا کہ اے صحیح بن نبی برقاس اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارا خدا کے ہاں کیا مقام ہے تمہارا خدا کے ہاں کیا مقام فرمایا پھر یہ دیکھو کہ مخلوق کے خدا تمہارے بارے میں کیا تھی جو مقام تمہارا مخلوق میں ہے وہی مقام تمہارا خالق کی بارگاہ فلسفہ اخلاق کی تمام چیزیں سمٹ کر آگئی ہیں ایک جملے کے اندر اللہ حافظ اور پھر ادراک وہ جو دورِ خلافت ہے اور میں آج آپ ہم پیر کریں اپنے ممالک کے ساتھ یہ مدائن اس وقت جو سپر پاور تھی نوش ایروان ایران کا ایران سپر پاور تھی اس وقت اور یہ مدائن کے اندر نوش ایروان کا محل آج بھی موجود ہے یہ گزشتہ سال گزشتہ پرس ہم وہاں پر حاضر ہوئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مدارسی اسی شہر کے اندر اس وقت یہ کیپیٹل تھا ان کا سپر پاور تھی ایران اور مسلمانوں نے اس سپر پاور کا مقابلہ کیا اسے فتح کیا ایک لاکھ تقریباً اسی ہزار آج تھی ایرانیوں کی اور جس کے مقابلے میں ساتھ میں نبی برقات صردی اللہ عنہ کے پاس صرف تیس ہزار مسلمان مجاہدین تھے تیس ہزار مجاہدین ان کے پاس تین چھوکے قریب ہاتھی تھے اسرے کی فرابانی تھی جب مدائن فتح ہوا اللہ عنہ پرسولہ ہجری اور جب وہ فتح ہوا اسی کے بارے میں اکبال نے کہا تھا جب مسلمان پیچھا کرتے ہوئے آئے ہیں دریائے دجلہ قریب ہی بہتا ہے آج بھی دریائے دجلہ وہیں پر ہے اور آگے پھر ان کے محلات ہیں اور جب دریائے دجلہ کے قریب مسلمان پہنچے تو انہوں نے پل سارے توڑ دیئے کہ مسلمان آگے نہ آسکے اور یہیں پر پھر مسلمانوں نے گھوڑے جو تھے نا گھوڑوں سمیت دریائے کے اندر اپنی سواریوں کو ڈالا تھا جہاں اکبال نے کہا تھا کہ دشت تو دشت سہرہ بھی نہ چھوڑے ہم نے بہرے ظلمات میں دوڑا دیئے یہ اکبال نے اسی پر اشارہ کیا تھا اور پھر مسلمان وہاں پر پہنچے اللہ اگوہ کا جمعہ کا دن تھا ساتھ بن نبی وقعات کہتے ہیں جب ہم اس سبح پر پاور بادشاہ کے محل کے اندر ہم داخل ہوئے ہیں ہم نے نماز جمعہ اس کے محل کے اندر ادا کی جاتا اور فرماتے ہیں کہ جب وہاں کا مال مالِ غنیمت مالِ غنیمت کا خمس صرف خمس مدینے میں پہنچا حضرت عمر فاروق کے پاس بھیجا مال فقط تیس کھرک دینار تھے جو مدینے میں پہنچے باقی ساتھ اس حمال اس سے علاوہ تھا اتنی بڑی بولت دھیر لگے ہوئے تھے سونے اور چاندی کے اور ہیرے اور جوارات کے مسجد نبی کے سامن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے تھے سعید بن نبی وقعات نے خط لکھا حضرت عمر فاروق کے نام رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ امیر المومنین یہ اتنا مال جو حاصل ہوا ایسی ایسی جگہوں سے حاصل ہوا جہاں آج تک کسی کی نظر نہیں پڑی آپ احران ہوں گے میں کل بھی پڑھ رہا تھا کہ ایک کالین تھا سکستی بائیس سکستی مربع دس کالین بنا ہوا تھا اس پر نقشہ بنا ہوا تھا اس کالین کی زمین سونے کے تاروں پی بنی ہوئی تھی ہیرے جواہرات اس پر لگے ہوئے تھے سونہ چاندی سے مضیل یعنی ہزاروں دیناروں کا اتنا قیم تھی ایک کالین تھا جو اس کے مال سے برامت ہوا تھا اتنا ڈھیر لگا اور انہوں نے لکھا انہوں نے کا حضور یہ سپاہیوں نے جو ہمارے سات مسلمان مجاہدین تھے انہوں نے یہ سارا سمان اٹھا اٹھا کر لاکر اپنے عمیر کے سامنے رکھ دیا کسی سپاہی نے اس مال میں سے ایک سوئی بھی اٹھا کر اپنے پاس نہیں گئی حضر کے عمر فاروق ربی اللہ تعالی نے جب یہ خط پڑھا تو فرمایا اس سے بڑھ کر دیانتداری کی مثال کیا ہوگی کہ اتنا مال و دولت سامنے پڑھا ہو کوئی بندہ ایک سوئی اٹھا کر بھی اپنی جیب میں نہ رکھیا کہ یہ مسلمانوں کے بیق المال کی امانت ہے آج ہمارے حکمرانوں کی عیاشیاں دیکھیں مسلمانوں کے ٹیکس کا پیسہ کس طرح یہ اپنی عیاشیوں پہ خرج کر رہے ہیں غریب غربت کی آگ میں جل رہا ہے غریب مر رہا ہے پیس رہا ہے یہ ہر سال اپنی عیاشیوں کے لیے اپنے ٹیکس بھی بڑھا دیتے ہیں اپنی ٹکتیں بھی بڑھا دیتے ہیں اپنے آلاؤنس بھی بڑھا لیتے ہیں اور پھر مدے کے ساتھ بیرون ملک جائدادیں بھی بنائے جا رہے ہیں حضرت ایلیو الملک اداشر خدا کرم اللہ و جل کریم صاحب کھڑے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے ساتھ مسجد نبی کے سہن کے اللہ و جل کر اور جب یہ ساری دولت یہ سارا یہ سارا سامنے پڑا تھا اور آپ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں دیانتاری کی یہ مثال تو زیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ و جل کریم نے فرمایا کہ یہ بتا ہے کہ کس طرح ممکن ہوا کہ کسی سپاہی نے ایک سوئی بھی اٹھا کر اپنے جیب میں نہیں رکھی پوچھا کیسے کہا اس لیے کہ آپ کی نیت صاف ہے اگر آپ کی نیت میں فضور ہوتا تو آپ کی ریایہ کی نیتوں میں بھی فضور آ جاتا عمر چونکہ تو عدل کرنے والا ہے تیرا دامن بات ہے کرمشن سے اور تیری نیت صاف ہے تو اس خلافت کو خدا کی دی ہوئی امانت سمجھتا ہے اس لیے تیری ریایہ کی نیتیں بھی صاف اور ضرور اگر تُو بگڑ جاتا تو تیری ریایہ بھی بگڑ جاتا آج اوپر سے نیچے تک دیکھ لیں ہمارے ملکوں کے اندر کیا ہو رہا ہے جہاں بھی چلے جائیں وہ پیسے بٹورنے کے لیے بندہ بیٹھا ہوا ہے ائرپورٹ پہ جاتی ہوئے دیکھ لیں آتی ہوئے دیکھ لیں کسی دفتر میں دیکھ لیں کسی مہکمے میں جا کر دیکھ لیں کہا اس لیے عمر فاروق اس لیے یہ سب کچھ ممکن ہوا کیونکہ آپ کی نیت پاک ہے آپ کی نیت حضرت عبد الرحمن بن آف کھڑے تو ان کا عمر یہ تو شکر کا مقام ہے کہ آج دنیا کی سپر پاور دلیل و رسوہ ہوئی اللہ نے مسلمانوں کو عزت عطا کی ہے ایران پر آج اسلام کی حکومت آگئی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں اس بات پر روتا ہوں کہ جس قوم کے اندر مال و دولت آجائے اس میں اس میں حسد اور اس میں رشت پیدا ہو جاتا ہے اور جب حسد پیدا ہو جائے تو قوموں میں تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے عمر ڈرتا ہے کہیں مسلمانوں کی حالت بھی اسی طرح نہ ہو جائے کہ اس مال اور دنیا کی دولت کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر کل کو تفرقہ پیدا ہو جائے اس لیے میں اس لیے میں روتا اللہ عنہ پھر اگرات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑی گہری نظر تھی ایسے نہیں تھا کہ جسے چاہتے تھے گورنر بنا دیتے تھے نظام حکومت اس طرح چلایا عمر فاروق نے تاریخ اسلام تاریخ انسانیت کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی حضرت عمر فاروق جیسا بے مثل و بے مثال حاکم پوری تاریخ انسانیت پیش کرنے سے قاسر ہے انہوں نے خدا کی امانت سمجھا تھا یہ خلافت کو یہ ہمارے حکمران تو آج پرسیوں پر اور اقتدار پر بیٹھ کر اپنی جائداتیں بنانی اپنی کوٹیوں میں اضافہ حضرت عمر فاروق جب کسی کو گورنر بنا دے تھے گورنر پہلے بنانے سے پہلے اس کی پوری فہرست مال و دولت کی تیار ہوتی تھی کہ اس شخص کو گورنر بنا کر خلا جبہ بھیج رہے ہیں اس کے پاس اتنی بکرییاں ہیں اتنے مونٹ ہیں اتنے مکان ہیں اتنے درہم ہیں اتنے اس کے پاس دین آ رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک ایک چیز بر پوری لسپ بنائی جاتی مجمعہ عام میں پڑھتے سنائی جاتی لوگوں کے سامنے مسجد اس کو گورنر بنا کر بھیج رہے یہ چینے ہیں اس کے پاس جب واپس آتا کبھی مدینے میں پورا ایک کساب ہوتا پوچھا جاتا جب گئے تھے تو تمہارے پاس دس خونت تھے اب واپس آئے ہو تو بیس کیسے ہو گئے تمہارے پاس یہ تیس بکرییاں کیوں ہوئیں پہلے پانچ تھی تیس کیوں ہوئی جواب دو اس کا یادرت امیر انہوں میں نہیں انہوں برے فارو کسی کو گورنر بناتے تو جو شرائط لکھتے تھے ان شرائط میں یہ بات لکھی جاتی تھی تو ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہوگا اس وقت کی قیمتی ترین سواری تھی ترکی نسل کا گھوڑا سب سے قیمتی سواری سمجھے کہا ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہوگا عام مخلوق خدا جو پہتی ہیں چھنا ہوا آٹا نہیں کھائے گا تیرا دروازہ ٹرنٹی فور سیون مخلوق خدا کے لیے کھلا رہے گا کوئی دن میں آکے کھڑکائے کوئی رات میں آکے کھڑکائے تجھے اس کی حاجت کو پورا کرنا تیرے دروازے پر کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں ہوگا دربان نہیں کھڑا یادرت عمر فاروق کسی کو گورنر بنا کے بھیجتے یہ شرائط لکھواتے تھے پڑھی جاتی تھی مجمع بسلائی جاتی تھی اور پھر ایسے نہیں چھانکے صلاحی ہے قابلیت دیکھ کا کہ جو بندہ قابل ہے مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کی لیڈرشپ کی عادت کا انتخاب حضرت عمر فاروق سمجھ کے دیا تھے ہمیں ہی جڑا مردی آجائے کہ جی میں نے بنا دوں بلکہ ایک مرتبہ کسی شخص نے کوئی شخص آدھر خدمت دور اس نے اس نے آ کر کہا تو اس نے کہا جی میں نے تنسی گورنر میں نے بنا دے اس نے گورنر آپ نے فرمایا کہ پہلے میرے دل میں خیال تھا کہ میں تجھے بنا دوں لیکن تو نے چونکہ مو سے مانگی ہے تو جو مو سے مانگے وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اسے مسلمانوں کی کوئی لیڈرشپ دی جائے اصول دیا انہیں گئی میں نے چیئر بین بنا دو فرمایا نہیں جڑا مانگے میں نو مڑھاؤ تو حق دار نہیں ہے اس بات نہیں بنایا پھر ایک دن کسی شخص کی گورنر اگر لکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے کاتب لکھ رہا ہے لکھوار ہیں بچا آ گیا جولی میں بیٹھ گیا حضرت عمر کی پوتا تھا نوازہ تھا کوئی آ کے کھیلنا شروع ہو گیا کبھی اوپر چڑھ جائے کبھی ادھر چڑھے آپ اس کو چومیں کبھی ماتھا چومیں کبھی پیشانی چومیں اس کی پیار کریں اس کے ساتھ کاتب لکھ رہا ہے وہ جس کو گورنر بنا رہے ہیں وہ سامنے بیٹھ رہا ہے انہیں بیٹھ رہا ہے بچے آنا رہے ہیں محبت پیار بچہ اوپر کر رہا ہے نیچے کر رہا ہے کبھی قلدوں پہ چڑھ رہا ہے پیار کرتے ہیں بچے بچے پیار کرتے ہیں اس نے آگے سے کہا اس نے کہا میرے دس بچے ہیں میں نے تو آج تک کسی سے پیار ہی نہیں کیا میں نے کہا کدی نہیں چومیں آجے میں تجھ ہی چوم رہے ہوتے ہیں نا بعض طبیعتیں سخت ہوتی ہیں بعض والدین سخت ہوتے ہیں وہ گارج بڑا آنسا ہی ماں پہ ہوتا بر میں آ جائیں بچے پھر جناب دوبک کے بیجن انہیں پونٹ پی اببا انہیں اللہ خیر برمائے رہن کرے انہیں میرے ہوتے ہیں بعض ایسی سخت طبیعتیں ہیں ہمارے معاشرے اور ہمارے سوسائیٹی کے اندر ایس لاکھ برپا میل کی حاکم کی صیرت میں رسول اللہ کی سنت کی جھلک نظرہ جب اس نے کہا میرے دس بچے میں نے کہا جمعہ ہی نہیں پیار ہی نہیں کیتا آپ نے اس قاتب کو کہا یہ قابض دو جس پر آٹر لکھ رہے گوانندی کے وہ لیا اور اسے پھار دیا فرمایا جو بچوں پہ رحم نہیں کر سکتا وہ مخلوق خدا پہ کیا رحم کرے تو اس قابل نہیں ہے تجھے مسلمانوں کی کسی ذمہ داری اور کسی تلاکے کا تجاویت بنا کر پیجا حضرت عمر خانوق اللہ کو اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمال کو جب کسی کو ذمہ داری دے کہ بھیج دے یہ بات کیا کہتے تھے سیدنا عمر خانوق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یاد رکھو یاد رکھو اس وقت تک لوگ اپنے قائد کی پیروی کرتے ہیں جب تک وہ اللہ اس کے رسول کی پیروی کرتا ہے جب وہ اللہ اس کے رسول کی اتاق چھوڑ دے مخلوق بھی اس کا کہنا مانا چھوڑ دیتی ہے حضرت عمر فاروق کر دی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کائنات انسانی کے اندر ایسا عادل حاکم حکمران ایسا کوئی نہیں ملتا کوئی نہیں نظرہ آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو سنایا تھا جب جب آپ تشریف لے کر گئے تھے شام مدینہ میں رہے ایک مرتبہ شام تشریف لے گئے تھے جب شام کی بیت المقدس کی چابیاں آپ کے ہینڈوور کی گئی بیت المقدس گئے شام گئے تو اس وقت صرف آپ تشریف لے کر دے باقی آپ حج کے لیے تشریف لے جاتے تھے یا مدینہ منورہ میں رہتے تھے تو جب شام سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک بوڑی اور خیمہ لگا کے رہتی تھی کسی جگہ وہاں سے گزر ہو حضرت عمر اس بوڑی اممہ سے پوچھا اممہ اب سنا ہے عمر شام گیا ہے اممہ آگے سے گھتی ہے مینو کی پہنے شام جاوے یا کدے اور جاوے وہ اممہ تیرا تیرا امیر ہے تیرا خلیفہ ہے مسلمانوں کا تجھے تجھے پتا ہونا چاہیے اس کے بارے اب خود کہہ رہے ہیں اس سے خود بات کرنا کہا تمہیں پتا ہونا چاہیے وہ اممہ آگے سے گھتی ہے میں نکڑی ضرورتیں پتا کرنی انہیں آج تک میرا پتا کی تا میں جو اس کی ریایہ کے اندر شامل ہوں میں اس کی دائرہ حکومت کے اندر ہوں اس نے آج تک کبھی مجھے نہیں پوچھا اب جب یہ جملہ پا تو عظم عمر فارو کردی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اممہ عمر بدینے میں رہتا ہے تو شام کے راستے میں رہتی ہے کتنے دور کیسے پتا چل سکتا ہے کہ تیرے حالات کیا ہے اممہ کہتی ہے اگر وہ حالات کا پتا نہیں کر سکتا تو اسے خلافہ سنبھالنے کی ضرورت کیا ہے چھوڑ دے آنکھوں میں آنس ہوا گئے بائیس لاکھ رب پامیر کہا کم بیٹھ کے رونے لگ گیا کہا اللہ اگر تو نے مجھے آئندہ محلت دی تو اگلے سال میں ایک ایک علاقے میں جا کر لوگوں کی ضروریات کو پوچھوں گا ان کے مسائل کو حل کرنے اور جب مدینے میں آئے رویا کرتے تھے اور رو کر کہتے تھے خلافت کا مفہوم اور خلافت کا مانی مجھے شام کی اس بڑھیا نے بتایا اور سمجھایا ہے کہ خلافت کسے کہتے ہیں حضرات یہ ہمارے حکمران یہ تو دین سے بہ بہرہ لوگ ہیں دین سے دوب لوگ ہیں انہیں کیا پتا کہ خلافت کتنی بڑی لیمداری ہے آج لوگ بھوک نہیں مر رہی ہے لوگ پریشانہ آ لیں اور ہم جب میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر لوگوں سے اپنے ذاتی روابن پر اپنے لوگوں کے حال پوچھتے ہیں لوگ کتنے تنگ ہیں پریشانہ آل ہیں اور حکمرانوں کی عیاشیاں کیسے ہو رہے ہیں ہم جیسے نبی کے ماننے والے ہیں انہوں نے یہ ساری چیزیں یہ نظام پورا ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی تربیت یافتہ لوگوں نے دنیا کے سامنے مثالیں بنا کر رہی ہیں حضرت پر انہوں نے خاروق اللہ کو اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر ایک مرتبہ گورنر کے بارے میں پتہ چلا اچھا یہ بھی حضرت دنگل کا حکم تھا ہے جو گورنر بھی مدینے میں آئے چونکہ مدینہ کیپیٹل تھا کبھی لوگ آیا بھی کرتے تھے یا آپ بلاتے تھے حکم یہ تھا کہ جو گورنر بھی مدینے میں آئے رات کی تاریخی میں آئے دن کے اجارے میں آئے تاکہ ساری دنیا دیکھے کہ یہ اپنے ساتھ کیا رہے کرا کسی کو رات کی تاریخی میں مدینے میں جس کو گورنر بھی مدینے دیتے تھے کار دن کے اجارے میں جو بھی آئے دن کے اجارے میں مدینے کے اندر داخل رات کی تاریخی کے اندر داخل اللہ حضرت پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیسر کے گورنر ان کے بارے میں اطلاع مل یہ دن آکر کہا حضرت جی انہیں دربان رکھا ہے دروازے پہ سیکورٹی گارڈ رکھا ہوا ہے باری کپڑے پہنتا ہے اسی وقت تاریخ جاری کیا بیت المال کی تین سو بکریاں دیں جاؤ فلاں علاقے میں جا کے بکریاں چلاؤ کیونکہ پتا چلے کہ بکریاں چلانے والے کی ذمہ داری کیا ہوگی ساتھ میں نبی وقعات کے بارے میں کسی نے آکر کہا کہا کہ اپنی مجلس میں تقیہ لگا کے بیٹھتے ہیں حضرت لکھا ساتھ میں نبی وقعات مجھے پتا چلا ہے کہ تم مجلس میں تقیہ لگا کر بیٹھتے ہو اگر خبرتار تقیہ لگا کر نہیں عام مخلوق کے ساتھ بلکل برابری کے ساتھ بیٹھا کرو اتنی بات پر کہ تقیہ لگا ہوا ہے بیٹھے ہوئے یہ بات بھی حضرت عمری فاروق کو گبارت نہیں تھی کہا تمہاری مجلس کے اندر بلکل برابری ہونی چاہئے تاکہ کل کو کوئی غریب تمہارے انصاف سے مایوس نہ ہو جائے کہ یہاں فرق کیا جاتا ہے غریب اور امیر کا یہ وہ نظام تھا خلافت کا جو نبی پاک اسلام کے اصحابہ نے قائم کر کے دکھایا خلقہ نے قائم کر کے دکھایا آج غریبوں کے لئے عزاز کے اور ہیں امیروں کے لئے عزاز کے اور ہیں سارا مال جمع کرو رات و رات بری ہو جاؤ ہماری قوم کو اپنا مزاج بدلنا ہوگا ہماری قوم کو بھی سمجھنا ہوگا اپنی لیڈرشپ کے انتخاب کے اندر کے ووٹ کسے دے رہے ہیں یہ بندہ اہل ہے یہ ووٹ بھی یہ امانت ہوتی ہے بندے کے پاس حضرات جب تک قوم تقدیل نہیں ہوگی مائنسٹ تقدیل نہیں ہوگا فکر فون تقدیل نہیں ہوگی بات نہیں بنے گی اسی طرح بسدے رہیں گے زندگی میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایسا رول مارڈر دنیا کے اندر آپ کو کنی نظر نہیں آئے گا اللہ ووٹ ہے اور پھر ایک ایک چیز بے شمار چیزیں ہیں اور جب کسی کو گورنر بنا کے بھیجتے تو انہیں یہ بھی جملہ کہتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو میں تمہیں ظالم بنا کر نہیں بھیج رہا ریایہ کا لیڈر بنا کر بھیج رہا وہاں جا کر مخلوق خدا پر ظلم نہ کرنا زیادتی نہ کرنا نائنصافی نہ کرنا اپنے فیصلے عدل و انصاف کے ساتھ کرنا میں تجھے ظالم بنا کر نہیں بھیج رہا میں تجھے لیڈر اور قائل بنا کر بھیج رہا ہوں برابری کا سلوک کرنا عدل و انصاف کے ساتھ کام دینا کسی کو حقیر نہ سمجھنا کسی کو دلیل نہ کرنا یہ عدرت جمرے فارو رضی اللہ عنہ ہدایہ کی اثاری جانئی فرمایا کرتے تھے اللہ ووٹ ہے اور پھر جب کسی کے بارے میں یہ بھی پتا چلتا رہا کہ یہ مریدوں کی عیدت نہیں کرتا لوگوں کا خیال نہیں کرتا اور اس وقت پھر بلا لیا کرتے تھے فرماتے تھے کہ واپس آ جاؤ جس کے بارے میں پتا چل جائے کہ لوگ اس کے پاس آنے سے گھبراتے ہیں ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ سا عدل انصاف کرے گا یا نہیں کرے گا یہ خبر ذرہ سے بھی پہنچ جاتی دربار خلافت تک اسی وقت واپس بلا لکھتے ہیں فرمایا تو اس قابل نہیں ہے کہ مسلمانوں کی ذمہ داری تجھے دی جائے آپ اندازہ فرمائیں کہ کس طرح حضرت جمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نظام خلافت کو چلائے یہ جار برناڑ شاہ نے یہ جملہ کہا تھا انہوں نے کہا لوگوں اگر ایک عمر تاریخ انسانی کے اندر اور آ جاتا روح زمین پر اسلام کے علاوہ کوئی مذہب باقی نہ رہتا کوئی مذہب باقی نہ رہتا اگر ایک عمر آ رہا جائے نو شیروان ابھی تو مسلمانوں نے بعد میں وہ فتح کیا سپر پاور زیر بار ہوئی اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ حضرتہ کی نو شیروان کے سامنے کوئی عمر کا نام لے ساتا اس کا جسم کامپنا چھو جاتا وہ کہتا میرے سامنے عمر کا نانا لیا کرو میرا جسم کامپنا ہو جائے میرا جسم کامپنے لگ جاتا ہے میرے سامنے عمر کا نام نہ لیا جاتا تاریخ انسانی کا ایسا حلیفہ ایسا حاکم ایسا حکمران جو اس بات کو جانتا تھا کہ خلافہ اللہ کی امانت ہے اور مجھ سے قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ کچھ ہوگی سوال کیا جائے گا تو مسلمانوں کا امیر تھا تیری ریایہ کے اندر یہ بھی ظلم ہوا یہ بھی ظلم ہوا دریائے فرات کے کنارے اگر پتہ بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے یا انسان مر رہے ہیں کچھ رہا کوئی نہیں قتل ہو رہے ہیں دن رہا کوئی پوچھنے والا نہیں انصاف نہیں ملتا وہ خلافت تھی جب کہت پڑا نا مدینہ منورہ میں کہت آ گیا کھانے کو کچھ نہیں تھا اجتماعی طور پر مدینہ کے لوگ کھانا کھاتے تھے بیتن مال سے چیز پکتی تھی کوئی بندہ گھر میں نہیں پکا تھا باہر سارے کٹھے اکٹھی کھانا کھایا جاتا تھا اپنے پوتے کو دیکھا وہ تربوز کھا رہا ہے اسی وقت بلالیا بیٹے کو یہ مسلمانوں کے بچوں کو تو دو دو خجوریں ملیں کی تیرے بیٹے کو تربوز کہاں سے ملا یہ بتاؤ تیرے بیٹے ایک پاس تربوز کہاں سے آیا بید المال سے تو سب کو دو دو خجوریں ملیں تیرے بیٹے ایک پاس ان کا حضور معاف کرنا سانوی خجوریں ملیں ہیں سن اینوی ملیں سن اسی اوہ خجوریں ایک بدبی دے بچے نو دے کے نہ عوضے بدلے تربود لے نگاہ اور بصیرت دیکھیں امرے فارو کر دیا جاتا جب حاکم ایسا ہو پھر عوام بھی نہیں ہوتی ہے یہ اُتھے بیٹھا نالا آیا یہ اس نیت نال ہوئے کہ میں مال بنانا ہے سلے آنے کے سالے نہیں بنانا ہے ہماری بدقسمتی ہم پر جو بھی مسلط ہوا مال بنانے کے لئے آیا جائداتیں بنانے کے لئے آیا کوٹنیاں بنانے کے لئے آیا فیکٹنیاں بنانے کے لئے آیا قوم ساری پیس رہی آج تھا یہ پاکستان وہ ملک تھا جو نظام مصطفیٰ کے لئے کلمے کی بنیاد پہ ہم نے حاصل کیا تھا کہ یہاں عدل ہوگا انصاف ہوگا برابری ہوگی یہاں حضرت عمر فاروق میں پہلے جو لوگ بات میں آئے ہیں انہیں آج کر رہا ہوں کہ حضرت عمر کے دور میں جب کسی کو گورنر بناتے تھے نا انہیں لس تیار ہوں دی یہ دیکھوڑ دس بخریاں نے اے دس اٹھنے ایک مکان ہے پڑھ کے لوگوں کو بتائی جاتی تھی اے نو گورنر بنا کے پیج رہے ہیں اے 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 دکھوڑ اے نا کچھ ہے جب واپس آتا تھا فرمایا دن کے اجالے میں داخل آئے بہرین کے گورنر جنیل ان کا صحابی حضرت عمرہ رہا رضی اللہ علیہ وسلم بہرین تا گورنر پڑھتا گئے وہاں پھر واپس آئے ان کے ساتھ دس ہزار بینار تھے اب دن میں آئے پوچھا یہ دس ہزار بینار کہاں سے ہے ان کا امور میں اٹھنیاں پالی ہیں سن بزنس کرتا رہا اتنے سال اٹھنیوں کا اللہ نے اس میں برکت دی اس سے یہ مجھے ملی ہے تب خلاصی ہوئی اور پھر کہا کہ اچھا دوبارہ تمہیں وہاں بہتے ہو نہ کہاں میری توبہ میں ذمہ داری نہیں سنبھال سکتا میں نہیں سنبھال سکتا یہ بہت بڑا بہت بڑی ذمہ دار میں نہیں اس پہ پورا اتر سکتا مجھے قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا مادرت کر لی حضرت ابو حریرہ حضرات یہ تھا وہ دین یہ وہ تعلیمات تھیں جو دے کر نبی پاک الاسلام کو بھیجا تھا اور یہ عمر فالو رضی اللہ تعالیٰ چھپیس دل حجہ کو ابو لولو فیروز اس کی بھی ایک داستان ہے پوری کہ کس طرح اس شخص نے حملہ کیا اور آپ کو شہید کیا چھپیس کو حملہ کیا نمازِ فجر پڑھا رہے تھے وہ خنجر بڑا تیز تھا اس سے کئی رگیں کٹیں کون بیتا رہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور جب آپ بڑے زخمی تھے لٹایا گیا آپ کو پوچھا یہ مجھے مجھ پہ حملہ کرنے والا کون ہے اور کہ یہ مجوسی ہے فرمایا اللہ کا شکر ہے کسی مسلمان نے مجھ پہ حملہ لیتا شکر ہے کسی مسلمان پہ کھاکے میں یہ باگنی پڑی ہے کسی دوسرے نے مجھ پہ حملہ کیا اللہ کو اپر اور پھر آپ نے بیٹے بیٹے کو بلایا فرمایا دیکھو اب میرا وقت قریب ہے امہ آئیشہ کے پاس جاؤ جا کے کہنا عمر سلام کہتا ہے یہ نہ کہنا امیر علموں میں نہیں کہ میرے والد کی خواہش ہے میں اگر چہید ہو جاؤں تو مجھے اس حجرہ رسول میں تفن ہونے کی جاتے ہیں حضرت کے سیدہ عمر مومنین آئیشہ فرماتی ہیں انہوں نے سلام پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ عمر کو میرا سلام کہنا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں اپنی ذات پر عمر کو ترجیل دیتا ہوں میں عمر کو دیتی ہوں یہ جگہ اور پھر یکم محرم الحرام کو آپ کی شادت ہوئی تریسٹ برس کے قریب آپ کی عمر تھی حضرت کے سحیبِ رومی نے آپ کا جنازہ پڑھائے چھے رکنی کمیٹی بنائی کہ اگلا خلیفہ کون ہوگا یہ چھے رکنی صاحبہ کی کمیٹی ہے جو فیصلہ کرے گی اور اس میں بھی بڑی احتیاط تھی ان چھے بندوں میں سے کسی کو بھی مسلح امامت پر کھڑے ہونے کی اجازت نہیں لی کہ نماز تم میں سے کوئی نہیں پڑھائے گا تا وقتے کہ خلیفہ کا انتخاب نہ ہو جائے خلیفہ نماز پڑھائے گا کہا اس لیے کہ ممکن ہے میں تم میں سے کسی کو کہوں خلیفہ نماز کے لیے کہ نماز تم پڑھا دو تو کل کو تم کہو کہ چونکہ مسلح پہ مجھے کھڑا کیا تھا لہذا میرا حق زیادہ ہے خلافت کا اس قدر شورائی نیدان کی بنیاد عمر حالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر مرتاق شخصیت صحابہ رو رہے تھے آپ کی شادہ پر اور انہوں نے کہا کہ آج اسلام کا بہت بڑا نقصان گوا ہے جو خلاف پورا نہیں ہو سکے گا خاجہ حسن بسری فرماتے تھے لوگوں اگر تم چاہتے ہو تمہاری مجلس باقیزہ ہو تو عمر کا ذکر کیا کرتے اللہ رب العزت قرور ہار رحمت نادر فرمائے سیدنا عمر فالو کر دی اللہ قرآن کی طربت عمر پر آپ کی گبر پر اللہ آپ کے درجات میں بہت بلندی عطا فرمائے اللہ ان کے درجوں کو اور دیادا بلند فرمائے انہوں نے بائیس لاکھ مربع میر پر خلافت کا نظام قائم کیا اسلام کو پروگ دیا دنیا کے اندر اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم اور اسلام کا صدقہ ہمیں ان کی تعلیمات اور عمل کی توفیدت آخرانے وما علینا اللہ براب اللہ بی